ہو ہو دوستو پتہ ہے ابھی ابھی کیا ہو گیا یار ابھی اوپڑا آیا تھا لائٹ آف کرنے کے لیے تاکہ فرندے جو ہے نا سوزیں تو نیا چاند چار گیا ہے بھائی صاحب یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں ان لاب برڈز نے یہ دیکھے یہ الوائنو لاب برڈ صاحب نے وہ دیکھیں نیچے جلا گیا ہے پتہ کیا کیا دوستو یہاں سے بھی جالی کاٹ دیا وہ کونے سے ادھر سے بھی کاٹ دی ہے ادھر سے بھی کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو اگلی لڑا کے دکھاتا ہوں کیمرہ یہ دیکھئے یہ والا ایسا دیکھ رہے ہیں آپ نیچے ہوئے یہاں سے بھی گربر کر دیا پکڑ کے انہوں نے اب وہ دیکھیں بھائی صاحب نیچے چلے گیا یار گندوں بچوں کیا کیا آپ نے ہیں گندے بچوں یہ دیکھیں یا ایک پیس یہ رہا یہ دیکھئے اور ایک وہ نیچے گھوس ہے تو یار منیب نے شکر دیکھ رہے ہیں منیب نے کہا منیب آپ نے مجھے کیا کہتا ہو وہ لگتا ہے نیچے گیا ہے تو یار منیب کا مطلب ہے کہ منیب نے کہہ رہا تھا کہ وہ پیس ایسے لگ رہا ہے جیسے نیچے ہے حالانکہ ایسے بلکل تھا ہمیں پہلے بھی ایسے لگتا تھا جیسے یہ نیچے ہے تو منیب نے کہا نیچے آیا ہے میں کہ گھوس سے پھر پاس آگے دیکھا تو پہلا چلا ہے بھائی صاحب یہ ہاں وہ نیچے آیا ہے اب دیکھو وہ بول رہا ہے کدھر چلا گیا اس کو میں پکڑتا ہوں کدھر گیا وہ کونوں چلا گیا دوستو اس کو پکڑتے ہیں تو یار چکیئے یعنی کہ پھیل سے کاٹ نہیں ہے انہوں نے پھر آسے ڈیمیج ہونے والے ہیں اس کے لیے منیب یار ہم گلاوز لے کے آتے ہیں نا تاکہ یار آسانی سے پھر پکڑا جائے وہ دوستو ہم نے فنچز کو نیو کیج میں شیفٹ کر دیا ہیلو جی پیار پیارے فنچز آپ کو اپنا نیو گھر بہت بمبارک یہ دیکھیں دوستو ہماری پیار پیارے فنچز ابھی رات ہے نا دوستو دوستو آپ کو منیب کیا کریں گے صبح ہی ہاں جی چلے دوستو ان کو ہم صبح ہی دکھائیں گے ابھی میں کیا کرتا ہوں اس کو پکڑتا ہوں اور شیفٹ کر دیتا ہوں تاکہ یار یہ نہ اور رات کو بھی گربڑ وغیرہ ہوگی یہ اب ان کو یہاں بچھوڑ کے لائٹ آف کر دیں گے تاکہ کیا کیا ادھر والی چڑھی اوئے چڑھیاں کدھر جتے یعنی گوسی ہوئی تھی یہ ایک مٹکی لگائی ہوئی ہے اس کے اندر ہی سارے گھئی ہوئی تھی یہ دیکھیں توENE خانی گلی، یہ دیکھیں اس کے اندر ساری گسی ہوئی تھی تو مٹکی میں بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے ہے ہی نہیں وہ تو شکر ہے لائٹ اون کیا پتہ جلا ہے میرا تو ڈاڑ کیا تھا بھائی فینچی ساں گئی نکلنے کی کوئی جگہ بھی نہیں آیا تو چلیے دوستو اس کو پکڑتا ہوں میں اور اس کو یار اوپڑ بند کر دیتے ہیں خون نکلنے والا آپ سے چلیے دوستو ہمارے پیٹس کے لیے پڑی ہوئی ہے گرین فورڈ تو ابھی یہ بھی ہونے ان کو ڈالنی ہے گوڈ مورننگ گائز اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں تو دوستو صبح کا وقت ہو چکے ہیں تو جمعہ بھی پا رہے ہیں جو آپ نے پہلا پاٹ دیکھا ہے وہ ہے بودھ والے دن کا کل جمعی رات بھی گزر گی لوگ نہیں بنا سکا آج فرائیڈے ہے آدھر دن گزر گیا ہے تو ابھی دوستے میں نے اپنی اصیل مرگی اور اس کے چودے کو چھوڑا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ باقی مرگیں دیکھیں اصیل اصیل ادھر ہیں باف اپنے دیسے مرگیں باندھ کر دی نہیں ہے تو ان کو چھوڑا ہوئے ہیں اپنے اصیل مرگی اور چودے کو یہ دیکھیں ہے دوستو چودہ کیس طرح سے چلا رہا ہے اکیلہ رہا ہے اس لیے دوستو یہ کرتا رہتا ہے اور ہماری اصیل مرگی دیکھیں آپ لگ ماشاءاللہ اور اوپر دوستو دیکھ رہتے ہیں چیل وگاڑا نہیں ہے اور کائٹ بھی اڑنا شروع ہوگی ہے یہ دیکھیں تو گوڑیاں گاڑا بھی اڑھ رہی ہیں یہ کالے رنگ کا گوڑا ہو رہا ہے تو ان کا خیال کرنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ چیل وگاڑا اس کو اٹھا کے لے جائے گی کبھا جاڑا بھی یہ دیکھیں خود با خود ادھر جانے ہیں اوہ ادھر آجو ادھر آجو آپ لوگ یہ دیکھیں یار ایسے اوہ کبھے آگے دوستو کبھے کبھے درکھتے بھی بول رہے ہیں میں آپ کو دکھا دیکھتا ہوں کہاں پہ آئے کبھے کہاں پہ آپ لوگ دیکھیں دوستو وہاں بیٹھے ہونے ہیں تو چلیے ہم ہم ان کو وہاں پہ بیٹھے رہے دیتے ہیں تو آپ جاتے ہیں اندر آپ آپ کو اپنے دکھاتا ہوں تو کہے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہیں کو کہیں بیٹھ دیا ہے وہ اصل میں دوستو یہ دیکھیں نا ساری کلونی کھالی ہوگی ہے ہم نے اندر شپٹ کر دیا ہے اس ایڈیا میں آپ کو پتہ ہے چھپکلی نے بہت زیادہ تانگ کیا ہوا تھا تو ہماری اندر ہیں تو ہم اس کو کھولا رہنے دیتے ہیں یہ اپنے بچے کا ٹھیک سکھا رکھ لے گی تو چلیے گائز آپ اندر چلتے ہیں ہو 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 ماشاءاللہ یہ ہے ہمارا چھوٹا سا مینی زو دوستو یہ مارا مینی زو ہے لائٹ اون کر لیتے ہیں چلیے گائز ہانجی پیار پیار برڈز کیسے آپ ٹھیک ہیں کوئی گلہری وغیرہ تو نہیں ہے گلہری وغیرہ بانگ کی ہے ابھی آئی ہوتی روز گلہری آئی ہوتی ہے یہاں پہ دانو گرہ گرہ ہوتی ہے نا برڈز کا تو وہ کھانے گر آ جاتی ہے ابا میں اس سراغ سے بھاگ جاتی ہے حالانکہ درجالی بھی لگائی ہوئی ہے لیکن پتہ نہیں یار اس نے کیسے وہ نکالا ہے وہاں پہ چھوٹا ہے اسا سراغ ہے دوستو اچنا ہوسا پیرل نہیں جا سا تھا وہ اپنا موں گس آتی ہے لمبا ہونکا موں گس آتی ہے دوستو یہ ہے ہماری پیار پیار فنچیز ہم نے دوستو وائٹ فنچیز الگ آلی ہیں یہ دیکھئے آپ لوگ یہ دیکھئے پیار پیاری فنچیز کیسے ہاں نیا گھر بہت محبوب باریک ہو اور دوستو نیچے ہی ہے ہماری گرے فنچیز جو کہ براؤن فنچیز بھی ہیں یہ دیکھئے دوستو ماشاءاللہ سے ان کو بھی یہاں پہ شیفٹ کار دیا ہوئے ہیں چنچیز بہت تھوڑی ہوگی ہے دوستو ہماری اور یہ کے دیکھے کھار دی ہے اس کے میں انشاءاللہ آپ کے لیے سرپرائز ریکھنا ہوں گا بہت جلد بہت چیرا وہ پرندہ ہے کمنٹ میں ہوتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے بہت ہی خوبصورا پرندہ ہے کہ دوستو میں برز مارکت جا تھا رات کے وقت ان کا دانہ گرہ ختم ہو گیا تھا وہ لینے گیا تھا تھوڑا سیاہ دیوز گرہ رہے ہیں تو نام گرہ وہ لے آئے ہیں ہمارے ایڈیا میں یار کہیں سے میٹا نہیں ہے پتہ نہیں یہاں پہ کسی نے پرندہ نہیں رکھے ہوئے تو دوستو یارت ہے تو بہت ہی مزا آیا ہے کسی اتنے پیارے پرندے آئے ہیں تو ماشاءاللہ سے یار بہت ہی بڑھ مارکت بڑی پڑی تھے پرندہ کا شاہر آگے ان کا بریڈنگ سیزہ ہے نا اس لیے تو آپ بات کرتے ہیں ہم اپنے پیارے پیارے بجز کی دوستو یہ دیکھیں بجز اب بلکل ٹھیک ہوگی آپ دکھانے کے قابل ہوگی ہے یہ دیکھئے یہ بچاری کبھی بڑا حال ہے یہ دیکھئے آپ لوگ یہ دیکھیں نا کس طرح بچاری بڑھا رہی ہے تو دوستو اس کو میں نے سٹا ڈال دیا ہے تاکہ یہ خالے سوٹ پر بیارہ دوستو ہماری جاوہ بھی بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے آپ لوگ اور ہمارے بجز بھی بلکل ٹھیک ہیں ہم یہ کیاڑے پیارے بجز یہ ریکھیں یار اب خود اندر کسی ہے حالانکہ یہ ہی فیمیل نے اس میں انڈے دیا کرتی تھی یہ اوچاری یہ ریکھیں اب اس کے گھر پر کمزہ کر دیا ہے اس میں وہ آپ دیکھے باگ گئی گئی یہ بیٹھی لی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اس کا کوئی ٹکھانہ نہیں ہے اور دوستو ہماری اس بجز کدھا گئے وہ انڈے ماشاءاللہ تین تین کر دی ہیں یہ دیکھیں دوستو اور وہاں پہ انڈہ تھا وہ گیا ہے وہ گیا ہے وہ گیا ہے اوے کدھر انڈے نظر نہیں آرہا مجھے بھی لگتا ہے دوستو انہوں نے کہیں بار بغیرہ پھینک دیا کیکہ اٹھا کے تو لے کے نہیں آسکتے اس مٹھکی میں نیچے کہیں پھینک بغیرہ دیا ہوگا اور دوستو ان کی گندی یاد ہے کہ کوئی بھی انڈہ دیکھتا ہے نا مٹھکی کندر اور اور اوپر ماتا کر نہیں ہے تو یہ انڈہ پہلے کوشش کرتے ہیں کھانے کے لئے نہیں کھایا جاتا پھر نیچے گراتے ہیں جب وہ نیچے گرتا ہے پھوڑ جاتا ہے پھر انڈہ سارا جو ہوتا ہے کھلتا وہ کھا جاتے ہیں باقی جو کھیلیوں آتی ہیں وہ ضدیب کھاڑا ہوتی ہے وہ کھا جاتے ہیں دوستو آپ ہمارے لاب برز میں دیکھے رات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بائیس آب ہیں یہ والے یہ والے یہ دیکھئے جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح والے ہیں نا یہ بائیس آب نے دیکھا ہوگا کہ نیچے گرسے پڑے تھے ہم نے دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ جالی بھی کارا لگا دی تھی یہ دیکھیں اور جاری کہہ رہے ہیں یہ آپ کو گولڈن گونٹر تار نظر آری ہوگی یہ یہ بھی نیو لگا یہ ہے اس کونے بھی ادھر بھی کہیں لگا دی ہے آپ بھی یہ دیکھیں وہ سامنے چلے گئے ہیں اب یہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا باقی دوستو بہت تیز نکلے میں جالی بگا کے کار دی اور ایک یہ رہا اوپر والا ہی اس کا ایک بوکس کے اندر غصہ ہوگا وہ اندر ہی رہتا ہے اور باقی ہمارے لوٹینو بھی بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آپ لوگ پیارے پیارے لوٹینو کیا کر رہے ہو دوستو ان کی ریڈ ڈائی ہے نا اس لیے دیکھو یہ آنکس کی چمکری ہے اس لیے ہے ریڈ ڈائی اگر بلیک ہوتی تو پھر ایسے نہیں ہونا تھا اور یہ بھی ہمارے لوٹینو بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور یہ ہے ہمارے ایک البائنو اس کے لیے دوستو میل یہ پتہ نہیں میل میل ہے اس کے لیے فیمیل لے کے آنی ہے باقی ہمارے گرین پیارٹ بھی بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ گرین پیارٹ کدھر ہو ایک یہ بٹھا ہوا یہ میل فیمیل ہے اور باقی وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لوگ دوستو سیل مرگی یہاں بھی گھوم رہی ہے تو ہم اس کو گھومنے دیتے ہیں تو اس کے ساتھی بھی جا کے چھوڑ دیتے ہیں سیل کے چودے جو پہلے تھے وہ بھی چھوڑنے ہیں جو ہمارے ہوئے نا دوسرے سیل چودے ان کو چھوڑ کے پانی گرہ پیلانا ہے پانی یہ دیکھیں یہاں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ یہ آکے پانی گرہ پیلے آجو جی آجو ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں نا انہوں نے اکتے صاحب پانی پیا ہے میں نے آپ کے بولا تھا نا انہوں نے پانی پینے ہیں دوستہ اس ساتھ پہ رات کو نا منیب نے یہاں پہ بجز کا لاکہ دانا گرہ گرہ دیا تھا کب یہ وہ ہی کھا رہے ہیں سیل چودے یہ دیکھیں اور دوستو ہمارے جو باف ہیں نا یہ دیکھیں دوستو ایک بیاد نیوز ہے کہ یہ بیوشانی مرگی یہ والے بیمار ہوگی ہے یہ ٹھیک ہوگی ہے وہ باگ گیا سیل کہاں پہ ہے سیل 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 مرگی یہ شکر رہا ہے وہ دیکھیں نا دوستو اپنے چودے کے ساتھ ہے میں ڈار گیا ہوں کہیں چودے کو لے گیا پکڑ کے تو چلیے گائز اس کی ماں اس کے ساتھ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں پھر پانی پینے آنے لگ گی یہاں سے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ چلیے دوستو یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہوگی تھی ابھی بھی ہلکی بیمار ہے وہ بیچاری بیمار ہوگیا اس کو بھی رات کو ٹریٹمنٹ وغیرہ یار اس کا کیا ہے دوستو پتہ میں کیا ہوگیا ہے برز کو نظریں وغیرہ لگنے لازکی ہیں یار آپ لوگ دعا کریں کہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے پہلوان بھائی بھی بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آپ لوگ چلو پہلوان بھائی ازان دے کے دکھا دو چلو 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 میں چھپ ہوتا ہوں پھر دیے گا ارے گائز بیستی گرا دی ہے پکڑ کے یار ازان نے دے رہے ہو دیکھیں یہاں سے ببلو بھائی نے دے دی ہے ببلو بھائی کو بھی دوستو دکھا دیتا ہوں آپ کو ببلو بھائی ببلو بھائی ببلو بھائی ببلو بھائی یہ دیکھئے گائز اوئے یہ کیا ہے دوستو دیکھیں آپ کو خون نظر آ رہا ہے اندر کیا گربر کیا ہے گندے بچوں کچھ بھی نہیں یار یہ جو جب پہلوان بھائی کے ساتھ لڑائی کرنے آتے ہیں نا تب بھی انہوں نے کوئی گربرب گھڑا کی ہے یہ دیکھیں آپ لو یہ تیس کے موہ پہ بچوں لگی ہوئی ہے کیا اسے کہتے ہیں خون گھڑا وہ تاج پہ نا تو یار جب یہ لڑائی کرتے ہیں تب بھی کہیں یہ لگوا گیا ہوگا تو چلیے گائز یہ بھی معاشرہ سے بلکل ٹھیک ہے ان کو بھی چھوڑ کے میں گرین فور کر دوں گا تاکہ یہ نشان کی ڈائیٹ ہے وہ کھا لیں گندم بھی یہاں بھی بکھڑی پڑی ہے یہ گندم نہیں زیادہ شوک سے کھاتے پتہ نہیں کیا بات ہے تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک لازم کر دیجئے گا ہمارے چینل مینی فارم سکس ایٹو کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا چھوڑے دیکھیں وہاں پہ چلے گئے ہیں اسیل کے کیج کے اندر اس کا دانو گاننگ کھانے تو چلیے دوستو نیس پیجنے لیتے ہیں اللہ حافظ